تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرح سے السلام علیکم جب سلطان رئیس صاحب کا ذکر آتا ہے تو ہر شخص کے ذہن میں ایک ایسے شخص کی تصویر آتی ہے جو کہ ہاتھ میں گنڈاسا لیے یا کلاشن کوف لیے قتل و غارت کا بزار گرم کرتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلطان رئیس نے چاہاں بہت سارے رول کی ہیں وہاں ان کی ایک ایسی فلم بھی ہے جس میں انہیں نے عورت کا رول کیا اور کیا خوب کی ہے کیسا سناسہ ہے جہاں کیسی تنہائی ہے اب آپ اس سین میں دیکھیں سلطان رئیس نے کتنی خودصورتی سے عورت کا کریکٹر نبایا ہے ان کی شندار ڈیلاغ ڈیلیوری ہے اور شندار پرفارمس ہے اس سین میں آپ کو ویدمراد بھی نظر آئیں گے جو کہ ایک عورت کے روب میں ہے اور انہوں نے بھی اس کریکٹر کو بہت شندار طریقے سے نبایا ہے اس فلم میں سلطان رئیس نے بہت شندار کارکردی کا مزہرہ کیا ہے اور یہ لگ ہی نہیں رہی ہے وہ سلطان رئی ہے جو کہ میشان گنڈاسے اور کلاشن کوف کے ساتھ سکرین بار آتا تھا اور کتن و غارت کا گزار گرم کر دیتا تھا کیا شندار پرفارمس ہے اور اب آپ یہ دیکھیں رائیس صاحب گانے پر پرفارمس دے رہے ہیں اور کیا خوبصورت ڈانس کیا ہے اور کیا خوبصورت انہیں عورت کے روپ میں ایکٹنگ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس گانے میں سلطان رئی نے کتنا خوبصورت ڈانس کیا ہے اور کتنا خوبصورت انہیں جانا ایکشن کیے ہیں اور رانی نے بھی لا جواب اداکاری کا مزہرہ کیا ہے اب رائی صاحب کا ڈانس دے گئے اور ان کے سٹائل دیکھیں اور کتنی خوبصورتی سے وہ آ کر دربار میں اپنی فریاد کرتے ہیں کہ میری عزت لوڑ لی گئی ہے اس میں شندار ایکٹنگ کا مزہرہ کیا ہے شندار پرفارمس کا مزہرہ کیا ہے اور ایک ور سٹائل ایکٹر ہونے کا انہیں نے ثبوت دیا ہے اس فلم کا نام ہے عورت راج جو کہ انیس سو اناسی میں پاکستان بار میں ریلیز ہوئی اس فلم کے رائٹر ڈریکٹر اور پروڈیسر جناب رنگیلا صاحب تھے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی کاسٹ میں رانی وحید مراد سلطان رائی اور رنگیلا صاحب تھے اگر آپ کو میری معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ آپ کا احمی و ناصل